اسلام علیکم تمام سننے والوں کو نینبوئیس کی جانب سے ہشام دید امید کرتی ہوں کہ تمام دوست ہیریے سے ہوں گے تو چلیے اسے کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ساکاب پوجک کی اور بڑھتے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں کا مطلب ہے کہ راہ و ملک سے باہر نہیں گیا اس میریجر نے جھوٹ بولا ہے عمران نے کہا میرا حیال ہے عمران صاحب یہ کوٹی فلحال محفوظ ہے ہم اس میریجر کو اگوا کر کے یہیں لے آتے ہیں یہاں اس سے آسانی سے اور تفصیل سے پوش گوچ ہو سکتی ہے چوہان نے کہا نہیں اسے اگوا کرنے اور یہاں لانے میں کافی وقت لگ جائے گا اس لیے وہیں اسے پوش گوچ بہتر رہے گی عمران نے کہا اور پھر وہ سب باہر پوش کی طرف بڑھ گئے ابھی تک پولیس کو اس کوٹی میں موجود لاشوں کا علم نہ ہوا تھا حالانکہ اس کا پھاٹک کھلا ہوا تھا لیکن اس بار عمران نے کار باہر نکال کر صدیقی سے کہہ کر پھاٹک بند کرا دیا تاکہ وہ جب تک اس راہو تک نہ پہنچے ان لاشوں کا علم نہ ہو سکے ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کار کو کسی نے چیک کر لیا ہو اور پولیس ان لاشوں کے چکر میں انہیں گیر لے اور پھر تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ فاس ڈانس لب کی ہمارت تک پہنچ گئے مینجر صاحب سے ملنا ہے ان کا دفتر کہاں ہے عمران نے گیٹ پر موجود دربان سے محاطب ہو کر کہا صاحب سائٹ پر سیڑیاں اوپر جا رہی ہیں مینجر صاحب کا دفتر اوپر ہے دربان نے جواب دیا اور عمران سر ہلاتا ہوا سائٹ کی طرف بڑھ گیا اور پھر واقعی سیڑیوں کے بعد وہ مینجر کے دفتر تک پہنچ گئے مینجر کی نیم پلیٹ دروازے پر لگی ہوئی تھی اور وہاں کوئی دربان بھی نہ تھا اس لئے عمران نے دروازے کو دباؤ دے کر کھولا اور اندر داہل ہو گیا اندر ایک نوجوان دفتری میز کے پیچھے بیٹھا فون سننے میں مصروف تھا عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح اندر آتی دیکھ کر اس نے جلدی سے رسیور رکھ دیا اور سوالیا نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا جو اس دوران اس کی میز کے قریب پہنچ چکا تھا تم مینجر ہو اس لفت کے عمران کا لہجہ انتہائی سر تھا جہاں مگر آپ مینجر نے عمران کے لہجے پر حیرت زدہ ہوتے ہوئے کہا راہو کہاں ہے عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا چیف ووز تو موجود نہیں ہے لیکن آپ کون ہیں مینجر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا لیکن دوسرے لمحے وہ چیہتا ہوا فضا میں اٹھا اور پھر ایک دھماگے سے فرش پر بچھے ہوئے کالین پر جا گیرا عمران نے اسے گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھا کر فرش پر دے مارا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ تڑپ کر اٹھتا عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے موڑ دیا اور مینجر کا اٹھنے کے لیے سکڑتا ہوا جسم یک لخت ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور اس کا چہرہ مسا ہوتا چلا گیا بولو کہاں ہے راہو بولو عمران نے پیر کو ذرا سا واپس موڑتے ہوئے پوچھا وہ بی تھری میں ہے بی تھری میں وہ 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 مینجر نے ہر ہراتے ہوئے لہجے میں کہا بی تھری کیا ہے تفصیل بتاؤ عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا راشن کالونی بلاگ بی کوٹھی نمبر تھری وہ وہ ان کا حاس اور حفیہ اڈڈہ ہے مینجر نے اسی طرح ہر ہراتے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران نے پیر کو ایک جھٹکے سے موڑ دیا اور مینجر کا جسم ایک لمحے کے لیے اشلا اور پھر ساکت ہو گیا وہ ہلاک ہو چکا تھا آؤ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں اپنے ساتھیوں سے کہا اور وہ تیزی سے مڑ کر دفتر سے باہر نکل گئے چند لمحو بعد ان کے کار انتہائی تیز رفتاری سے روشن کالونی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی آران کے ساحل سمندر سے کافی فاصلے پر ایک چھوٹے سی جزیرے پر راہو بڑے بیچین سے انداز میں ٹہل رہا تھا وہ بار بار اپنی کلائی پر بندی ہوئے گھڑی کو دیکھتا اور پھر سمندر کی طرف دیکھنے لگتا جزیرے پر کیڑے مار ادوائیات کے پچیس رم موجود تھے ایک طرف ایک بڑی سی لانچ بھی کھڑی تھی لانچ اور جزیرے پر راہو کے علاوہ اور کوئی آدمی نہ تھا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی جیب سے ٹون ٹون کی آوازیں سنائی دیں تو اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا مگر جدید ساہت کا ٹرانس میٹر نکال لیا آواز اس میں سے آ رہی تھی اس نے اس کی سائٹ پر لگا ہوا بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو ون ون کارلنگ اوور ٹرانس میٹر سے ایک تیز آواز سنائی دی یس آر ون اٹیننگ اوور راہو نے جواب دیا کیا پوزیشن ہے آر ون اوور دوسری طرف سے پوچھا گیا آر کلیر میں انتظار کر رہا ہوں اوور راہو نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ہمارے ہی ہیں اوور انڈال دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا راہو نے اتمنان کا طویل ساس لیتے ہوئے بٹن آف کیا اور باکس کو واپس جیب میں ڈال لیا اور پھر تقریبا نے گھنٹے کے مزید انتظار کے بعد اچانک سمندر کے اندرونی طرف سے مچھلیاں پکڑنے والا ایک بڑا ٹرالر تیزی سے جزیرے کی طرف آتا دکھائی دیا اس پر زادان کا جھنڈا لہرا رہا تھا راہو چوکرنا ہو کر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیل پا ٹرالر جزیرے کے قریب آ کر رکا اور اس میں سے دو آدمی اتر کر جزیرے پر آگے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ تھا ہیلو راہو کیا پوزیشن ہے ان میں سے ایک نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا سب ٹھیک ہے موہن کوئی پرابلم نہیں ہے راہو نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے موہن اور اس کے ساتھ آنے والے سے باقاعدہ مسافحہ کیا مال یہی ہے موہن نے ڈرموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں بے شک چک کر لو راہو نے مسکراتے ہوئے کہا اور نہیں راہو تمہارے ساتھ اس قدر طویل تعلقات ہے آج تک کوئی گربر نہیں ہوئی جیلو اپنی رقم گن لو موہن نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیگ راہو کی طرف بڑھا دیا ٹھیک ہی ہوگی موہن راہو نے بھی فورا جواب دیا اور موہن بے احتیار ہس پڑا راجہ آدمی بلاؤ اور مال ٹرالر میں لوڈ کراؤ موہن نے ساتھ کھڑے دوسرے آدمی سے کہا اور اس سے مڑ کر ٹرالر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو ٹرالر میں سے دس آدمی اتر کر ان کی طرف بڑھنے لگے ان کے دسموں پر مچھیروں جیسے عام سے لباس تھے ان پاکشائی ایجنٹوں کا کیا ہوا موہن نے کہا ٹکرے مارتے پھر رہے ہوں گے راکھی کو ڈھونتے مجھ تک تو کسی کا حیال بھی نہیں جا سکتا راہو نے کہا اور موہن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد جب پچیس کے پچیس ڈرم ٹرالر میں لوڈ کر دیے گئے تو موہن راہو سے مصافحہ کر کے ٹرالر کی طرف بڑھ گیا اس کے ٹرالر میں سوار ہوتے ہی ٹرالر تیزی سے پیچھے ہٹا اور پھر پوری رفتار سے واپس سمندر کی اندرونی طرف کو بڑھ گیا راہو نے اتمنان کا ایک طویل ساز لیا اور پھر بیگ کو زمین پر رکھ کر کھولنے لگا چند لمحوں بعد جب اس نے بیگ کھولا تو اس کے چہرے پر بے احتیار مسرط کے تاثرات بھرائے بیگ میں بڑی مالیت کے ڈالروں کی گڑیاں ٹھونسی ہوئی تھی یہ ایک کروڑ ڈالر تھے اور راہو کیلئے یہ اتنی بڑی دولت تھی کہ اگر وہ ساری عمر بھی کماتا رہتا تب بھی اتنی دولت اکٹھی نہ کر سکتا تھا اب زندگی گزارنے کا لطف آئے گا اسے کہتے ہیں ہشکسمتی راہو نے بربڑاتے ہوئے کہا اور بیگ بند کر کے اسے اٹھایا اور تیزی سے دوسری طرف کھڑی اپنی لانچ کی طرف بڑھ گیا چند لمحوں بعد لانچ انتہائی تیز رفتاری سے ساحل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی راہو مال ایک اور لانچ میں لاد کر لے آیا تھا اور پھر اسے جزیرے پر رکھوا کر اس نے وہ لانچ واپس بھیجوا دی تھی گو دوسری لانچ میں بھی اس کے اپنے گروپ کے آدمی تھی لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو یہ معلوم ہو کہ مال اس نے کسی دیا ہے ساحل پر پہنچ کر اس نے لانچ گھاٹ پر موجود اپنے آدمی کے حوالے کی اور پھر بیگ اٹھائے ایک طرف کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا چند لمحباد اس کے کار روشن کالونی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی جو اس کا حاص حفیہ اڈا تھا اور جس کے بارے میں سوائے اس کے اور اس کے کلب کے منیجر کے اور کسی آدمی کو علم نہ تھا یہاں نیچے ایک ایسا حفیہ تیہانہ موجود تھا جس میں ایک کافی بڑا حفیہ سیف موجود تھا اور راہو نکت رقم بینک یا کسی لاکر میں رکھنے کی بجائے اسی سیف میں رکھنے کا عادی تھا کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے کار روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے جیب میں سے کیس چین نکال کر پھاٹک پر پڑا ہوا تالہ کھولا اور ہدھی پھاٹک کو دکھیل کر کھولا اور ایک بار پھر کار میں بیٹھ کر اس نے کار آگی بڑھا دی کار کو پورچ میں رو کر وہ اترا اور واپس پھاٹک کی طرف چل پڑا پھاٹک بند کر کے اس نے کنڈا لگایا اور ایک بار پھر موڑ کر امارت کی طرف موڑ گیا اس کے انداز میں انتہائی اتمنان تھا کیونکہ اس کا مشن ہر لحاظ سے بہر و ہو بھی مکمل ہو چکا تھا کار میں موجود کرنسی کا بیگ اٹھا کر وہ اندر رہداری میں گیا اور چند لمحوں بعد وہ تیہانے میں موجود سیف میں بیگ رکھ کر واپس اوپر آیا اس نے ایک کمرے میں موجود ریک سے شراب کی بودل اٹھائی اور ایک آرام دا کرسی پر بیٹھ کر اندہائی اتمنان سے شراب پینے میں مصروف ہو گیا ساتھ ساتھ وہ اس رقم کو ہرچ کرنے کی پلیننگ میں مصروف تھا شراب کی بودل ہتم کر کے اس نے اسے میرز پر رکھا اور ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے ییس فاس ڈانس لب دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی راہو بول رہا ہوں مینجر سے بات کراؤ راہو نے سخت و تحکمانہ علیجی میں کہا بوس آپ مینجر کو ہلاک کر دیا گیا ہے جناب ابھی پانچ منٹ پہلے پتا چلا ہے وہ اپنے دفتر میں مردہ پائے گئے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا اور راہو بے احتیار کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا کیا کیا کہہ رہی ہو کس نے کیا ہے کب اور کیوں راہو نے بے احتیار چیختے ہوئے کہا بوس پانچ منٹ پہلے ان کا فون آیا ان کی لاش فرش پر پڑی ہوئی ہے چہرہ بری طرح مسے ہو چکا ہے لیکن ان کے جسم پر کوئی زہم نہیں ہے پھر سب کو پتا چل گیا اور وہ سب بھی کٹھے ہو گئے پوش گوش کی گئی تو گیڑ پر موجود دربان نے کہا کہ چار مقامی آدمی اس کے پاس مینجر کے دفتر کا پوچھنے آئے تھے اور پھر اس نے انہیں دفتر کی طرف جاتے اور کافی دیر بعد واپس آتے دیکھا بس اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں بتا سکا دوسری طرف سے جواب دیا گیا انہیں فوراں تلاش کرو میں ملک سے باہر ہوں اس لئے جلد نہ آسکوں گا راہو نے چہتے ہوئے کہا اور ریسیور ایک جھٹکے سے رکھ دیا مجھے اب یہاں سے اس وقت تک باہر نہیں جانا چاہیے جب تک مینجر کے قاتل نہ مل جائیں نہ جانے یہ کون ہوں گے راہو نے انتہائی پریشانی سے لہجے میں بربڑاتے ہوئے کہا اور پھر کرسی کی نشست سے سر ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اس کے چہرے پر اس طرح شدید الجھن اور پریشانی کے تاثرات نمائیا تھے اس کے ذہن میں وہ پاکشائی ایجنٹ گھوم رہے تھے لیکن اس کا ذہن اس بات کو تسلیم کرنے پر تیار نہ ہو رہا تھا کہ مینجر کو حالات پاکشائی ایجنٹوں نے کیا ہے کیونکہ اس کے حیال کے مطابق تو پاکشائی ایجنٹ راکی کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے انہیں کسی صورت نے بھی اس بات کا علم نہیں ہو سکتا کہ مال میں نے راکی سے حاصل کر لیا ہے اور راکی اور جوشی دونوں کی لاشیں بھی گٹر میں پہنچ چکی ہیں پھر یہ چار آدمی کون ہیں جنہوں نے اس طرح کلپ کے مینجر کو ہلاک کیا ہے وہ مسلسل یہی سب کچھ سوچے چلا جا رہا تھا لیکن ان الجی ہوئی سوچوں کا آسرہ اسے نظر نہ آ رہا تھا وہ جتنا سوچتا جاتا اتنا ہی علشتا چلا جا رہا تھا روشن بلاک کے بی بلاک کے کوٹھی نمبر 3 کے سامنے سڑک کی دوسری طرف روک دی کوٹھی کا بند بھاٹک یہاں سے صاف نظر آ رہا تھا اس پر تو تعلہ لگا ہوا ہے عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس کا مطلب ہے کوٹھی حالی ہے ساتھ بیٹھے ہوئے صدیقی نے کہا یہ کیس تو دردے سر بن کر رہ گیا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہم آگے بڑھنے کی بجائے ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہوں عمران نے بے احتیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر اس وقت شدید پریشانی کی تاثرات نمائی تھے ہو سکتا ہے ڈاج دینے کے لیے انہوں نے باہر سے تعلہ لگا رکھا ہو اکوی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہاور نے کہا اور عمران بے احتیار چونگ پڑا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے تم جاؤ اور اکوی طرف سے اندر کھوٹ کر چیکنگ کرو ہم یہی موجود ہیں عمران نے کہا اور ہاور سر ہلاتا ہوا کار سے نیچے اترا اور سڑک کراس کرتا ہوا اس کوٹی کی سائٹ گلی کی طرف بڑھ گیا عمران صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ راہو اس چکر میں سرے سے ہی ملوث نہ ہو صدیقی نے کہا نہیں اس کوٹی کے تیہانے سے مال اسی کے گروپ نے نکالا ہے اور پھر اس کے منیجر کے موں سے کافرستان کا نام نکلنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ راہو نے یقیناً اس سے یہی کہا ہوگا کہ وہ اس مال کا سودہ کافرستان سے کرنے جا رہا ہے اور میرا حیال ہے کہ اس راہو کے کافرستانوں سے گہرے تعلقات ہیں اور کافرستانی اس مال کی اسے بڑی سے بڑی قیمت بھی ادا کرنے پر رضا مند ہو جائیں گے کیونکہ اس طرح ان کا ادھورہ مشن مکمل ہو جائے گا ورنہ تو اس ساگوانہ نے ان دونوں کرنلوں کا حاتمہ کر کے ایک لحاظ سے ان کے مشن کا ہی حاتمہ کر دیا تھا عمران نے جواب دیا اور صدیقی کے ساتھ ساتھ چوہان نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تقریباً بیس منٹ بعد ہاور واپس آ گیا کوٹھی حالی پڑی ہے عمران صاحب لیکن لگتا ایسے ہے جیسے یہاں کچھ دیر پہلے لوگ رہتے رہے ہوں ہاور نے قریب آ کر کہا اورکار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اب کیا کیا جائے اس راہو کو کہاں ڈھونڈا جائے عمران نے کہا اورکار آگے بڑھا دیس کا حیال تھا کہ سڑک آگے جا کر گھوم کر پہلے مین روٹ سے مل جائے گی لیکن جب وہ کالونی کے احتتام پر پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑھا کہ سڑک آگے بند تھی آگے ایک بار کی چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی تھی اب سوائے واپس مرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا اس نے کار بیگ کی اور ایک بار پھر واپس مر گیا نجانے اس بار قدرت کو کیا منظور ہے ہر راستہ بلاغ ہی ملتا ہے لگتا ہے یہ سارا مشن بلاغ ہے عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ واقعی ذہنی طور پر بری طرح الجا ہوا دکھائی دے رہا تھا اسے واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس مشن میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہو یورینیم غائب تھا اور اس تک جانے والا ہر راستہ آخر میں جا کر بلاغ ہو جاتا تھا اور عمران کو پھر نئے سیرے سے کوئی نیا راستہ تلاش کرنا پڑتا تھا وہ یہی سوچتا ہوا تیزی سے کار چلاتا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اچانک صدیقی چیح پڑا عمران صاحب عمران صاحب تالہ غائب ہے صدیقی نے چیح کر کہا تو عمران نے بے احتیار کار کو سائیڈ پر کر کے بریک لگا دی وہ اس وقت اس کھوٹی کے آگے سے گزر رہے تھے جس پر پہلے تالہ لگا ہوا تھا عمران چونکہ ذہنی طور پر الجا ہوا تھا اس لئے واپسی کے وقت اس کا دیان ہی اس کھوٹی کے پھاٹک کی طرف نہ گیا تھا لیکن صدیقی کی نظر پڑ گئی اور وہ چیح پڑا اور اب کار روکر جب عمران نے دیکھا تو واقعی پھاٹک پر پہلے نظر آنے والا بڑا سا تالہ غائب تھا اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جانے کے بعد یہاں کوئی آیا ہے اگر راستہ بلاد نہ ہوتا تو ہم آگے نکل گئے تھے عمران نے پہلے بار مسکلاتے ہوئے کہا میں معلوم کروں ہاور نے کہا تو عمران نے اسواد میں سر ہلا دیا اور ہاور کار سے نیچے اترا اور ایک بار پھر تیزی سے چلتا ہوا سڑک راز کر کے اسی گلی میں داہل ہو کر اکبی طرف مڑا اور ان کی نظروں سے غائب ہو گیا پھر تقریباً نشت گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی اندر سی فیک آدمی ہے اور وہ اتمنان سے بیٹھا شراب نوشی میں مصروف ہے ٹھیک ہے آؤ عمران نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا میں نے اکبی طرف موجود دروازہ کھول دیا ہے ہم وہاں سے آسانی سے اندر داہل ہو سکتے ہیں ہاور نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس اکبی طرف کے کھلے ہوئے دروازے سے انتہائی محتاط انداز میں اندر داہل ہو کر امارت کی سائٹ گلی سے ہوتے ہوئے سامنے کے روح پر پہنچ گئے اور پھر ہاور کی رہنمائی میں وہ پنجوں کے بل اور انتہائی احتیاط بھرے انداز میں آگے بڑھتے چلے گئے ہاور نے ایک کمرے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اندر سے اسی وقت کسی کے بڑھ بڑھانے کی آواز سنائے دی اور عمران نے دروازے سے اندر جھانگا تو اس نے ایک لمبے ترنگے پہلوان نمہ آدمی کو کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کئے بیٹھے ہوئے دیکھا ساتھ ہی تپائی پر فون اور اس کے ساتھ شراب کے ایک حالی بوتل پڑی ہوئی تھی آدمی مقامی تھا اور اس کے ساتھ شراب کے ایک حالی بوتل بھی پڑی ہوئی تھی عمران نے مرکر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور پھر وہ آہستہ سے وہ کمرے میں داہل ہو گئے گوہ عمران نے اپنے دور پر انتہا ہی احتیاط کی تھی لیکن شاید پھر بھی اس آدمی کے کانوں تک آواز بہنچ گئی اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور دوسرے لمحے وہ بے احتیار اچھل کر کھڑا ہو گیا اس کی آنکھیں اس قدر تیزی سے پھیلیں کہ جیسے ریبر کی بنی ہوئی ہوں اور کوئی طاقت فر آدمی اس کے کناروں کو کھینچ رہا ہو کون ہو تم اس آدمی کے موہ سے حیرت سے بھرد بھرے لہجے میں رک رک کر آواز نکلی لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چونگ پڑا اور چہتا ہوا اچھڑ کر ایک طرف فرش پر جا گی رہا ساتھان کا بازو گھوما تھا اور اس کا بھرپور تھپر اس آدمی کے چہرے پر پڑا تھا اور پھر جیسے ہی نیچے گر کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی ساتھ کھڑے صدیقی کی لات گھومی اور وہ آدمی چیخ مار کر دھپ سے واپس گرا اور پانی سے نکلنے والی مچھلے کی طرح صرف چند لمحوں کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھاؤ اور پھر رسی سے بان دو عمران نے صدیقی اور ہاور سے کہا اور حدوہ واپس دروازے کی طرف مڑ گیا چوہان تم میرے ساتھ آؤ ہو سکتا ہے یہاں کوئی تیہانہ ہو اور ہم نے مال بھی چیک کرنا ہے عمران نے دروازے پر رکھ کر مڑتے ہوئے کہا اور چوہان سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑ گیا وہ دونوں پوری کوٹھی میں گھومتے رہے اور آہرکار عمران نے تیہانہ اور اس کا راستہ تلاش کر لیا لیکن تیہانہ حالی پڑا ہوا تھا عمران اس کی دیواروں کو وور سے دیکھتا رہا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ حیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے تیہانہ در تیہانہ بنایا گیا ہوگا اکثر ڈاج دینے کے لیے ایسے ڈبل تیہانے بھی بنائے جاتے تھے عمران نے دیواروں کو ہاتھ سے تھپ تھپانا شروع کر دیا لیکن دوسرا تیہانہ تو برامت نہ ہو سکا البتہ اس طرح عمران دیوار میں نصب ایک بڑا سا سیف برامت کر لینے میں کامیاب ہو گیا سیف عام سا تھا اس نے اسے جیسے ہی کھولا وہ چوہاں وہ اور چوہاں دونوں بے احتیار دو قدم پیچھے ہٹ گئے پورا سیف بھاری مالیت کی مقامی کرنسی سے بھرا ہوا تھا ایک ہانے میں البتہ بڑا سا چمرے کا بیگ بھی موجود تھا عمران نے بیگ اٹھایا اور اس کے ساتھ اس کے موں سے بے احتیار سیٹی کسی آواز نکلی بیگ پر جس کمپنی کا سٹیکر لگا ہوا تھا وہ کافرستانی کمپنی تھی اور نیچے میڈ ان کافرستان کے الفاظ بھی نمائیا تھے عمران کے ہونٹ بینچ گئے اس نے بیگ کھولا اور اس کے ساتھ ہی اس کے موں سے بے احتیار احتیار سانس نکل گیا بیگ غیر ملکی کرنسی سے بھرا ہوا تھا عمران نے گڑی اٹھا کر دیکھی اور پھر بیگ بند کر دیا ادھر حالی بوری پڑی ہے اسے اٹھا کر یہ ساری کرنسی اس نے بھر دو عارف کے کام آئے گی اس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے عمران نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا اور چوہان نے اس کے حکم کی تعمیل شروع کر دی عمران صاحب مال تو یہاں بھی نہیں ہے چوہان نے بوری کا موں بند کرتے ہوئے کہا مال کافرستان کو فروخت کیا جا چکا ہے چوہان بیگ میں رقم اسی مال کا معافضہ ہے عمران نے کہا اور بیگ اٹھائے وہ اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا چوہان اس کے پیچھے تھا چند لمحوں بعد وہ واپس اسی کمرے میں پہنچ گئے جہاں وہ مقامی آدمی موجود تھا صدیقی اور ہاور نے اسے رسیوں سے بان دیا تھا لیکن وہ بدستور بے ہوش تھا ہنجر یہاں کہیں موجود ہوگا تلاش کر لاؤ عمران نے اپنے ساتھوں سے کہا اور ہو دیکھ کرسی گھسیڑ کر وہ اس آدمی کے سامنے بیٹھ گیا صدیقی اور ہاور باہر چلے گئے ہیں عمران نے دونوں ہاتھ اس کے موں اور ناک پر رکھے اور انہیں دبا دیا چند لمحوں بعد ہی اس کے اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہوئے اور عمران نے ہاتھ ہٹا لیے چند لمحوں بعد اس آدمی کی آنکھیں جھٹکے سے کھلے اور اس کے ساتھ اس کے موں سے ایک راہ نکل گئی وہ اب چندھی چندھی آنکھوں سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تمہارا نام راہو ہے اور تم فاسٹ لپ کے مالک ہو عمران نے سرد لہجے میں کہا تو اس آدمی کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کی چندھی چندھی آنکھیں یک لخت پھیل سے گئیں تم تم کون ہو مگر تم یہاں کیسے آگئے اس آدمی نے رک رک کر کہا جو میں نے کہا ہے پہلے اس کا جواب دو اگر وہی ہو تو ہم نے صرف تم سے چند معلومات حاصل کرنی ہے اور اگر تم وہ نہیں ہو تو پھر عمران کا لہجہ بہت سر تھا ہاں ہاں میرا نام راہو ہے میں فاسٹ دانس لپ کا مالک ہوں مگر تم کون ہو راہو نے کہا ہمارا تعلق پاکی شاہ سے ہے عمران نے جواب دیا تا راہو بے احتیار چونگ پڑا اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے پاکی شاہی ایجنٹ مگر میرا پاکی شاہ سے کیا تعلق ہے راہو نے ہون چباتے ہوئے کہا اسے لمحے صدیقی اور ہاور واپس آئے اور صدیقی نے ایک تیز دھار ہنجر عمران کی طرف بڑھا دیا عمران نے اس کے ہاتھ سے ہنجر لے لیا تمہارا واقعی پاکی شاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن تم یہ بتا سکتے ہو کہ راکی اور جوشی دونوں کہا ہیں عمران نے کہا راکی اور جوشی کیا مطلب مجھے ان کے مطالق کیا مالو میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بار راہو نے سمبلے ہوئے لہجے میں کہا